بی بی کو بھی کرونا ہو گیا وزیراعظم نے چند دن پہلے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی تھی اسد عمر کہتے ہیں وزیراعظم کو ویکسینیشن سے پہلے ہی کرونا ہو چکا تھا معاملے خصوصی ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ امران خان گھر میں ہی گارنٹینہ ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے وزیراعظم امران خان اچھی صحت میں ہے بلکل ٹھیک ہے اس وقت بہت معمولی نویت کہ ان کو سمٹمز ہیں اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ وہ صحتیاب ہوں گے انشاءاللہ وزیراعظم جلد صحتیاب ہو جائیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ اس پر غلبہ پائیں گے اور قومی حضبت اپنی جاری رکھیں گے کرکٹ میں فائٹ کی سیاسی جد و جہد کی کرونا کیا چیز ہے وزیراعظم جلد صحتیاب ہو جائیں گے وفاقی وزیراعظم نرندر مودی کبھی امران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا وہ جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں بلاہل بٹو زرداری کی وزیراعظم کی صحتیابی کے لیے دعا فضل رحمان نے دعا تو کی لیکن سیاست کرنا بھی نہ بھولے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلی ہیں انہیں اگنور کریں پورے ملک میں لاکڈاؤن نہیں لگ رہا انسی او سی کے سربراہ اصد عمر نے سما کے پروگرام سوال میں جواب دے دیا یقین دہانی کرائی کہ کوشش کریں گے روزگار زیادہ متاثر نہ ہو وزیر داخلہ کو پیر سے لاکڈاؤن نظر آنے لگا عوام سے احتیاط کی اپیل کر دی میں دیکھ رہا ہوں جس دیدی سے حالات بگڑ رہے ہیں میں دوبارہ لاکڈاؤن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں سماٹ لاکڈاؤن دیکھ رہا ہوں اور منٹے کے دن سے دیکھ رہا ہوں جرم ثابت ہو گیا لاہور کے قریب موٹروے پر خاتون سے زیادتی کرنے والے ڈاکو کو سزائے موت سنا دی گئی سات سماعتوں کے بعد عابد ملی اور شبکت بگا کو جرمانہ اور جائدہ ضبط کرنے کا حکم بھی دیا گیا جہلم میں مبینہ طور پر خاتون سے اجتماعی زیادتی پولس کے مطابق راول پرنڈی سے آنے والی خاتون سے پرنڈ دادن خان میں دیرے پر لے جا کر زیادتی کی گئی متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج و زمان کی تلاش جاری باپ کو موٹسائیکل پر بٹھا کر ساتھ لے گیا بیرانے میں جا کر گولی مار دی گجرہ والا میں شہری کا قاتل سگا بیٹا نکلا پولیس کے مطابق باپ بیٹے میں بات نام ماننے پر تلک کلامی ہوئی تھی گرفتاری ہو سکتی ہے پہلے ہی زمانت کروالیں سینئر لیگی رہنماؤں اور قانونی ٹیم کا مریم نواز کو مشورہ منظوری نواز شریف دیں گے حمزہ شہباز سی کوٹلک پر جیل میں والد شہباز شریف سے تین گھنٹے طویل ملاقات سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جس قومی اسمبلی کو میں ناجائز سمجھتا ہوں جب میں وہاں پر عدم اعتماد لاؤں گا تو پہلے تو میں پارلیمنٹ پر اعتماد کروں اور اگر اکسیریت دوسری طرف چلی گئی تو میرا عدم اعتماد کی تحریک خود ان اسمبلیوں کو جو اس قوم ناجائز کہتے ہیں ان کو جواز فرام کرتے ہیں اکسیریت دوسری طرف چلی گئی تو کیا کریں گے تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو کیا کریں گے مولانا فضل امان کو خشاہ ستانے لگے لانگ مارچ آگے بڑھنے کا دکھ بھی کہہ ڈالا بولے پی جی ایم تحریک ملتوی ہونے سے قوم مایوس ہوئی اس ٹیفو پر نو جماعتوں کا زور ہے یہ میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ٹیلی ایم کبھی تتر بٹر نہیں ہو سکتی ٹیلی ایم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی اگر اس میں آسف درجہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہی کامیابی ہم ہوں گے کامیاب اگر آپ دیں ساتھ سابق وزیر آزم شاید خاکان عباسی نے آسف درداری سے رہنمائی کی اپیل کر دی یہ بھی کہہ دیا کہ نواز شریف کی واپسی کے مطالبے سے اتفاق نہیں کرتے نون لیگ دوبارہ حکومت گرانے کے بڑے دعوے بھی کرنے لگی رہنہ صنعاللہ نے شیخ رشید والا بیان داغ دیا بولے عید قربان سے پہلے قربانی ہوگی قربانی والی عید آنے والی انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے ان کی قربانی کریں گے اور انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے وہ دوبارہ منظم ہو کے لانگ مارچ کا اعلان بھی کرے گی سلسل انہوں نے یہ بات دورائی کہ پیپلز پارٹی نے ٹائم مانگیا تو رانہ صنعاللہ صاحب پیپلز پارٹی نے ٹائم نہیں مانگا انہوں نے نواز شریف اور عساق دار کو مانگیا نون لیگ کرپشن کے کرونا میں مبتلا ہے پیپلز پارٹی نے اس پیپلز پارٹی پر سوچنے کے لیے وقت نہیں مانگا نواز شریف اور عساق دار کو مانگا ہے معاونی خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس آشکوان کا تفسرہ کہتی ہیں حمزہ شہباز فال ہوئے تو جالی راجکماری کھو گئی اب کزنز کے درمیان میک چل رہا ہے حمزہ لیگ کی پوزیشن مصبوط ہے مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان خپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے پاکستان خپے کا نعرہ نہ لگانے کا اعلان کیوں کیا نون لیگی رہنما جاویل لطیف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا سابر کرائم ایکٹی ادفات بھی شامل جاویل لطیف پھر ڈٹ گئے خود پیش ہونے کا اعلان کر دیا بولے حکومت مدعی بنے پھر بتائیں گے کون غدار ہے اور کون وفدار مجھے پی ٹی آئی کے سابر کانسلر سے سیکٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے تو جھرت کرو حکومت مدعی بنے پھر میں سب کچھ بتاؤں گا کہ کون غدار ہے اور کون مہم بے بطن ہے سوال جانے والے اب وقت طلب سفر کی فکر نہ کریں پی آئی نے اسے دوشریف ائرپورٹ کے لیے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا پہلی پرواز 26 مارچ دوسری 29 مارچ کو لینڈ کرے گی زمین پر قوسو قزا کے رنگ سی لیو جائے اور خوشبو سے دل پہلائیں کنٹونمنٹ بورٹ کلفٹن کا کراچی کو خوبصورت تحفہ ساحل مہکٹا شہریوں کی سلسیاں بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح ہم پھول لگائے گئے ہیں کیونکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے پہلے آکے ریت دیکھتی تھی اب خوشی ہو رہی ہے مجھے مجھے تو آج بہت اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹس پر کام کرے گے اس مندر کے کنار اسی طرح پھول سلگاتے رہے ہیں لا وارش جاندروں کو مل گیا ٹھکانہ لاہور میں جاندروں کے لیے بھی شلٹہ ہوم کھانا ملتا ہے لازمی ہوتا ہے زوفشان کہتی ہیں یہ اس لب اپنے پالتو جاندر کی یاد میں کیا میری ایک پیٹ ڈاک تھی جس کا نام تھا کی کی اس کی ڈیٹھ ہوئی اور جس لوڈر میں اس کو ڈیٹھ باڈی کو ڈالا جسے تو مجھے ریلائز ہوا کہ اس چیز کے اندر یہ جو آج شوٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر صرف ایک کی کی نہیں تھی سو اور کی کی اور کاؤسمیٹک سرجری کرائے مزید خوبصورت نظر آئے خواتین میں سرجری کا رجحان بڑھنے لگا چند موڈلز اسے بہترین آپشن سمجھتی ہیں کوئی کہتی ہے اللہ ماف کرے ایسا کام نہ کرے تو اچھا ہے بیچ میں میں بہت دو تین سرجن کے پاس بھی گئی کہ میری جو لائن نکال دیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ دو طرف سے توڑنا پڑے گا تو میں نے کہا اللہ ماف کرے اتنا شوق نہیں ہے مجھے